فاؤدھ اللہ من الشیطان وجی глب بسم اللہ ومار وحیم ومار برخمت رب کا فید defined ساور الدین ونہ ورکاری کا دولہ شاہدین وشاقین ورحمد اللہ ورکاری معناب جرلہ بی کبارہی تشکت جزبی جبارہی حسن زمین کے سالحی صلی اللہ علیہ وآلہی استاد زمن حضرت اللہ کا موڑا کا حسن رضا خلی رحمت الرزوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آسیوں کو ڈر تمہارا بن گیا دے ٹھکانوں کو ٹھکانا بن گیا فضل رب سے کبھی کی صفات کی مل گیا سب کس جو طیبہ مل گیا سرکار مفتہ زمن علیہ وآلہ رحمت الرزوان فرماتے ہیں وصل موڑا چاہتے ہو تو حسینہ دھن لو بے حسینہ نزدیوں ہر کس پدا کرتا نہیں بے نواب کو بے صدا کرتا سرکار سے دودھ بھی بیٹی کو باسو بھی صدا کرتا نہیں سب کاری آلہ حضرت قادم وبرکت الشاہ امام حفظ علیہ وآلہ رحمت الرزوان رضی اللہ تعالیٰ انہوں انشاد فرقاتے ہیں یا رسول اللہ یا ربی اللہ سرور کہوں کہ مامی کو مولا کہوں تجھے باگیا خیل کا بھلے زیبا کہوں تجھے اور کہلے گی سکن کی صناتھا کی کھا پھوشی چھوکو ہورا پرکے میں کیا کہا کہوں تجھے آئیے رادانی منگت اسلامیہ ارضِ معروض سے قبار محبت کے ساتھ دودھ باک پڑھی اللہ ہم سبی آلہ سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے حدیثِ پاک سمات کی جی اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں یہ حدیثِ پاک کنز امان جیل دیکھ صفحہ دو سو تینکیس ان ابن مسعودین ودی اللہ تعالیٰ نو پال پالا رسول اللہ صلی اللہ لکیت ابراہیم لائلت و جویف قالا یا پہمت اقرارم مجدی من سلا اخبیرم ان الجننت طیب تربت و عزبت ما و انہا قیام و انہا غراسہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ ان اللہ واللہ اکبر حدیثِ پاک ترزمہ سنیے حضرتِ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو نے کہا کہ سرکارِ دو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب شبے میراز یعنی راجبور براجب کے ستاسویں تاریخ ہو سرکارِ دو آلم صلی اللہ علیہ وسلم جب اے عرشِ عاظم کی اوپر اس سے اوپر گئے جب اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کے بارگاہ میں تشریف لے گئے تو اس وقت راستے میں حضرتِ موز حضرتِ ابراہیب علیہ السلام سے بناقات ہوتی ہے تو حضرتِ ابراہیب علیہ السلام کا زبانہ ہمارے نبی سے پہلے ہے تو گویا ایک نبی دو سے نبی سے ملاقات کر رہے ہیں اس بات سے پاتا یہ ثابت ہو گیا کہ جب حضرتِ ابراہیب ہمارے نبی کے جوانے سے پہلے ہیں تو ایک نبی کے ملاقات یہ بتا رہی ہیں کہ حضرتِ ابراہیب جندہ ہے جب حضرتِ ابراہیب جندہ ہے تو ہمارا قیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی جندہ ہے ہمارے مام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو جندہ ہے واللہ تو جندہ ہے واللہ میرے چندہ جانے والے جمت تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دیل بھی چپکا دے چپکانے والے بھائی برادہ بھائی برادہ نے ملتے سلامیاں یہاں تکفیر نہیں پھر حضرتِ ابراہیب نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو میرے پر سے سلام کہیے گویا کہ حضرتِ ابراہیب نے اپنے نبی تمام کائنات کے رسول کے ذریعے اپنے حضرتِ ابراہیب نے امتِ محمد مصطفیٰ کو سلام بھی جائے تو حضرتِ ابراہیب حضرتِ ابراہیب اللہ کے رسول سرکارِ دو آرزوں کی پارگاہ میں ارز کرتے ہیں یوں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کی امتی جنتی ہے باتا یہ چل گیا امتِ محمد مصطفیٰ یہ جنتی ہے پھر یہاں تک نہیں اللہ کے نبی رشاہ تو فرماتے ہیں حضرتِ ابراہیب کہتے ہیں اے میرے محبور آپ اپنے امتوں کو کہیے کیا ہم کے لئے جنت ایک محال لیکن وہ محال چٹر میدان کی طرح اگر اُس محال کو سجانہ چاہے تو محبت پڑ لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں گے فائدہ آپ کہا نہ پڑھیں گے نوستان آپ کہا اگر آپ یہاں بیٹھی ملاد مصطفیٰ میں سبحان اللہ پڑھیں گے اگر یہ پرنام اللہ اللہ کو مقبول ہو گیا سبحان اللہ کی فرقت سے اپنی نبی کی ست سے اپنی نعمت سے مال مال فرماتے ہمارے مام فرماتے یا رسول اللہ یا نبی اللہ نعمت اپار جس سب جی شان لے ساتھی منشید ہمار کرم سبحان اللہ سبحان آئیے براجان بلد اسلام یا جب سبحان اللہ کی بات ترمی جی شریف جل بل طریق سبحان نمبر ایک ست ست نمبر تین ست نمبر تین باب ماذا فی عدی تصبیر بل یاد حدیث مصطفی عن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی رسول اللہ صل اللہ اللہ یا قد تص بی حدیث بات تنزمہ سکر اللہ حضرت فاتمہ کا زہرہ رضی اللہ تعال عنہ کا حضرت فاتمہ رضی اللہ تعال عنہ چکی پستے پستے حضرت فاتمہ کے ہاتھ پر آبنے پڑھ گئے چھالے پڑھ گئے پڑھ گئے حضرت فاتمہ کے ہاتھ پر حضرت فاتمہ حضرت علی شید خدا کے بارگا بھی کہتے میرے شرح نامدار یہ ہاتھ میں آبنے پڑھ گئے حضرت آری شید خدا رضی اللہ تعال عنہ کرتے ہی اللہ رسول کے بارگا میں چلتے ہی اللہ نبی کے بارگا میں جانے کے مال ہم سرکار کے بارگا میں خادمہ طلب کر لیں گے مانگ لیں حضرت فاتمہ حضرت خدا رضی اللہ تعال سرکار کے بارگا میں جاتے ہیں حضرت علی شید خدا نبی کے بارگا میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی بیٹی حضرت فاتمہ ان کے ہاتھ میں آمد پڑھ گئے ایک آدمہ دے دیجئے تاکہ حضرت فاتمہ آرام کریں حضرت علی شید خدا جیسے کہتے ہیں سرکار دعا لکھ مارا تقبیل مارا رسالت مسئلت کہ آنا حضرت شید علی اسلام اسلام امام آسل صلی خدا حضرت علی شید خدا جیسے نبی کے بارگا میں عرض کرتے ہیں سرکار انہیں شاد بغایا اے علی کیا میں تم کو اس سے بہتر نصف نہ بتا اب حضرت علی شید بتا کرتے ہیں کہ جو نبی اللہ کا پتہ دے سکتا ہے وہ نبی جن کا پتہ کیون نہیں دے سکتا ہے کیونکہ حضرت علی کا دے اللہ نبی آپ بتا دیجی سرکار انشاء فرماتے ہیں اے علی سنو اے فاتمہ سنو تم 23 مرتبہ سبحان اللہ پر لینا 23 مرتبہ الحمدلہ پر لینا اور 34 مرتبہ اللہ اگر پر اپنے ہاتھوں پر دم کر لینا اللہ تبارک اللہ اس قلمے کی برک چی تمہارے ہاتھ بنا اللہ دور فرما دے گا ہمارے مام فرما تے یا رسول اللہ شاہ روزے ززا تم پہ کرو روز 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 تم پہ کرو روز 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 اللہ تکبیر نعرہ رسالت مسلق آلہ حضرت صدر اللہ فازل کار فرنس بھائی 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 ایک حدیث موچ موطفا مشکات شریف جلد اوال سفر نمبر ایکزب پنچان میں ساتھ نمبر چھین ساتھ ہی حدیث مواع روز حدیث بھائی موال روز موال مسعود روز اللہ حضر سوال علیہ صل اللہ صل روز خم اگ اللہ عمر عمر حضر عمر دعا کی بات یہ دعا کی بات اللہ کے نبی نے رشادہ فرمایا بخاری حتی حدیث ایک آتے ان سرادہ نے اللہ کے مقدس بندے سے مانگ لیا کرو کیونکہ جو اللہ کے مقدس بندے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک بلا اس بندے کا اپنا فضل فرماتا ہے اور مقدس بندے کریں تو برادہ نے ملت اسلامیاں ہم اور اب ایک مرادی مصطفہ میں ایک کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں بنا میں حضور ستہ کا فضل کانفرنس ہے یہ اللہ کے مقدس بندے ہیں صدر آفادی جب تشریف لائیں گے میں بے لحصول پر ان کے بارگاہ میں یہ ارض کریں گے یہ اللہ کے مقدس بندے ہم تک گناہ کا ہے ہم تک سیاہ کا ہے آپ اللہ کے نیک بندے ہیں آپ اللہ کے مقدس بندے ہیں آپ ہمارے دعا کر دیجئے کیونکہ نبی نے پھرمایا ہے انسواللہ نہیں اللہ کے مقدس بندے سے مانگ لو جب حضور طور جامیا جب حضور صدر آفادی اپنے دستر مقدس کو اپھائیں گے دعا کرنے کے لئے اب نبی کا حسنہ فیش کر گے ہم سرکتر صلی اللہ حضر دعا کے لئے اپھائیں گے نبی فرماتے ہیں اللہ کے مقدس مند سے دعا کراؤ اگر دعا کر دیئے تو سمجھے ہمارا آپ کا بینا پار ہو جائے گا تب ہی تو ہمارے ماں بھی اپھرمادے ہیں اضابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دعا میں کی نقلی دعا اے محمد اضابت کا ذکر کلسے لگایا بڑی نصب دعا ہے محمد سبان اللہ سبان اللہ بے شک اے مانے ملت سامیہ ایک مدھر دے پاک پڑھے اللہ حضر دے پاک پڑھے اللہ حضر دے پاک پڑھے رسول اللہ صلی اللہ حدیث اے پاک سبات کریں اللہ کی نبی رشاہت پرماتے ہیں یہ حدیث اے پاک دیمی دیش شریف ہے جلد اول ہے چفہ نمہ 183 ہے ساتر نمبر 11 پاڑھا ہے اور ابی رافعین قالا رائے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازنا فی لک ازنا فی اوزنلہ حضان ابن علی ہینا و لطہ فاتمہ تبی صلاح سنکار کے بارگاہ میں حضرت علی شہرت اے امام حسن ہے حضرت اے امام حضرت انیس شریف خدا ہے حضرت فاطمہ تظہرہ ہے سب حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے رشاہت فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ حسن کو لاؤ حضرت اے امام حسن کو سرکار کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو سرکار دعال حضرت اے امام حسن کے کار میں آزان دیتے ہیں نماز کے زیادہ آزان دیتے ہیں اور دوسرا دیسے پاک ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اس بچہ کے کار میں آزان دیا کرو اسی لئے کہ بچہ کے دل بلکل ساپ چھترہ ہوا کرتا ہے اور جب بچہ روتا ہے تو شیطان اس بچہ کے کونک میں اگری ماتا ہے اس لئے بچہ وڑھوتا ہے اور ہم اہلیسوں تو خوش نصیب ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کار میں آزان دیتے ہیں اور جب مردہ جب ہم جنازہ پڑتے ہیں جنازہ جب مردہ کو ہم دفن کر دیتے ہیں جب قبر کے پاس ہم آزانی سے دیتے ہیں تاکہ آزان کی برکت سے شیطان دول ہو جائے اور مردہ بردہ پھرشنے محمود کے نکر کے سوال دعا میں کمیاب ہو جائے گا ہمارے مام فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب دل سے پاتے ہیں سپانے والے میرا دل بھی سب کا دل چل کریں ہائے 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 شکاہ آزانی اللہ کے نبی نے فرمائے بچہ پر دو جائے اس بچے کے نام پر ملنا اس بچے کے نام کے سوروں میں محمد لگا دیا کرو محمد کے وجہ کیا ہے بھائی برادہ نے ملت سامیہ بخاریش حدیث پاک ہے اللہ کے نبی کے رشاہ آتے ہیں اس حدیث پاکے نکل کرتے ہیں حسنکار آلہ حدر ملفز ذات میں یوں لیتے ہیں جب بچہ پیدا ہو اس بچے کے نام محمد رکھ لیا کرو کیونکہ نبی فرماتے ہیں جو باپ اپنے بچے کے نام محمد رکھتا ہے یا حمد رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو محمد کے سکے میں تمام پلاہ اس کو دور فرما دے گا اب اس بچے کے نام محمد ہو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اس کے باپ کو اللہ تبارک و تعالی جردہ سکے فرما دیتا ہے ہمارے باپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ موسیقی